السلام علیکم آج کا ہمارا وڑ ہے پینش ورسز اینڈ پینش اور اینڈ میں آج ہم ڈیفرنس بیان کریں گے جس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلی آپ لوگوں تک پہنچ سکے اینڈ اور پینش ہم دونوں سیملر ویڈ یا سیملر میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہے کم ٹو سٹاپ کم ٹو سٹاپ کوئی کام پینش کرتے ختم کرتے اس کی اینڈ کرتے تو ہم استعمال کرتے اینڈ یا پینش لیکن اس کی ڈیفرنس کیا ہے ایکزمپل کو دیکھئے کہ I think that his contract in this month میرے خیال میں اس کا جو معاہدہ تھا وہ اس مہینے ختم ہونے والی ہے I think that his contract ends this month What time does the film finish The film finish مطلب ایک پلم چل رہی ہے یہ کس ٹائم پر ختم ہو جانگی Finish is used to say that we complete something that we are doing جب ہم کوئی کام کرتے اور اس کو ختم کرتے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم finish استعمال کرتے And it implies that the process is stopped with a specific period of time جو کام ہے وہ a specific period کے ساتھ جب ختم ہو جاتی ہے And would not normally be used in these examples He finished his meal in just three minutes If we had the right tools we could finish the job by Friday this week Her brother finished and lost in the race Her brother finished and lost in the race Finish جو ہے اس کے ساتھ ہم ing جو ہے یہ فالو کرتے ہیں Finish can be followed by the ing palm ing palm جو ہے وہ فالو کرتے ہیں But not by the two infinitive They have finished playing those computer games They have finished playing those computer games اس طرح ہم نہیں لکھ سکتے They have finished to play Finish to play ہم استعمال نہیں کرتے ہم لگاتے ہیں They have finished playing ing palm جو ہے ہم نے لگایا ہے پلینگ 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 کے ساتھ ing لگا کے دوس کمپیوٹر گیمز I have not finished drying my head yet DRY اس کے ساتھ ing کا فام لگا ہے ہم نے تو یہ اس کے ساتھ پھر finished لگا ہے finished eed finished کے ساتھ ed لگا کے ing اور drying کے ساتھ ing لگا ہے I have not finished drying my hair yet اس طرح ہم نہیں لکھ سکتے I have not finished to dry dry ہم نہیں لکھ سکتے in جو ہے ہم اکثر جب کوئی کام جو ہے وہ stopping کرتے ہیں ہتم کرتے ہیں ہم in use کرتے ہیں in is used to say that stopping something is sufficient جب کوئی کام جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اپنی اپنی مدت یا اپنی چیز پوری کر کے یا کام ہم مکمل کر کے جو ختم ہو جاتی ہے تو ہم انگلیش میں word use کرتے ہیں اس کے لئے in in is used to say that stopping something is sufficient جو چیز ہم stop کرتے ہیں جو چیز ہم ختم کرتے جو بس ہو جاتی ہے جس کام سے جو کام ہم حتم کرتے ہیں تو اس کے انگلیش میں ہم word use کرتے ہیں in and has a clear conclusion or shape جو کام ہم ختم کرتے ہیں اس کا ایک conclusion یا نتیجہ آتا ہے مثال کے طور پر ہم building بناتے ہیں اور building ختم ہو جاتی ہے تو ہم word use کرتے ہیں انگلیش میں end example کو دے گا the course of the river ended is a delightful harbor with small sailing boats everywhere many historians agree that the miracle period in europe ended in the mid 16th century verbs that in an ed are usually in the first tense پروز مجدیش مجدیش جیز هم میرون بناتے ہیں نائے